سو فائنلی گائز کلیش او کلینس میں آ چکا ہے ایک نیو اپ ڈیٹ انڈ اس والے اپ ڈیٹ میں فائنلی ہم لوگوں کو نیو پیٹ کے ساتھ میں انٹریوز کروا دیا گیا ہے انڈ یار یہ والا جو پیٹ ہے ایز ای تنگ ڈگی سے بھی جیادہ مست ہے انڈ باقی میں آپ لوگوں کو اس کی برکنگ کے ریگارڈنگ آگے چل کے انفرمیشن دے دوں گا انڈ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے نیو ویلڈنگ کے لیول کے بارے میں جس میں ہم لوگوں کو ایگل آٹلری مونولیت اور بیلڈر ہٹ کے نیو لیول دیکھنے کو ملے ہیں انڈ اس ویڈیو کے لاشٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ٹروپ کے نیو لیول کے بارے میں کیوائی کون کون سے ٹروپ کے نیو لیول ہم لوگوں کو اس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں گیم میں دیکھنے کو ملے گے سو بھائی یار سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے نیو پیٹ کے بارے میں سو گائیز یار آپ لوگ جیلی جیسے پیٹ کی ایمیج کو دیکھ سکتے ہو انڈ اگر ہم لوگ بات کریں اس کی برکنگ کے بارے میں تو وہ یار تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے مطلب بھائی جس بھی ہیرو کے ساتھ میں آپ لوگ اسے اٹیچ کرو گے گائیز بوہ والا ہیرو رویل چیمپین کی طرح برک کرے گا مطلب بھائی بوہ والا ہیرو جو ہے سب سے پہلے ساری کی ساری ڈیفینسی بیلڈنگ کو ٹارگٹ کرے گا بہت یار ابھی آپ لوگوں کے من میں ایک کوششن آیا ہوگا کہ اگر جیسے ہی ہم نے اپنے ہیرو کو ڈراب کیا اور بہت ہی جلد ہی ہمارا پیٹ مر گیا تو پھر تو یار اس والیابلیٹی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو یار آپ سارے کے سارے بندے سب سے پہلے ایک بات کو جان لو کہ جو پہلے 35 سیکنڈ ہوں گے جب کبھی بھی آپ لوگ اپنے ہیرو کو ڈراب کرو گے تب آپ لوگوں کا جو یہ پیٹ ہوگا بھائی وہ کسی بھی ڈیفینسی بیلڈی کے لیے بیزی بر نہیں ہوگا مطلب یار کسی بھی بیلڈنگ کو وہ والا پیٹ دکھائی نہیں دے گا اور ان 35 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کا کوئی بھی ہیرو کنگ یا پھر کیوین بہت سارے ڈیفینسی بیلڈنگ کو ٹیک ڈاؤن کر لیں گے سو ایز ای تھنگ آپ لوگوں کو اس پیٹ کے ریگارڈنگ ساری کی ساری ڈیٹیلز اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی سو رائٹ نو یار ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بیلڈنگ کے نیو لیبل کے بارے میں سو اس میں یار سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایگل اٹلری کے نیو لیبل کے ساتھ میں انٹریڈیوز کروایا گیا ہے اور باقی اس کے جو بھی سٹیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوں گی اور نیکشٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مونولیت کے نیو لیبل کے بارے میں سو یار مونولیت کو تو پہلے کے مقابلے اور بھی زیادہ ڈنجرس بنا دیا گیا ہے اور باقی یار تم لوگ اس کے سٹیڈز کو دیکھ سکتے ہو جو کی یار بہت ہی دینجرس سے بن جائیں گے افٹر دا اپریل اپڈی اور نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بیلڈر ہوت کے نیو لیول کے بارے میں سوائے جیسے ہی آپ لوگ اپنے بیلڈر ہوت کو لیول سکس کے لیے اپگریڈ کروگے جو اس کا ڈیمج پر سیکنڈ ہوگا وہ بان فیفٹی ہو جائے گا اور باقی جو ہماری بیلڈنگ کو وہ ہیل کرتا ہے اب سے وہ پر سیکنڈ ایٹی فائب تک ہیل کرے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگ اس والی ویڈیو کو دیکھ رہے ہو جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک فرسٹ نیک پیک والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو گائز میں اس کا لنک آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا تو ایٹ لاشٹ میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے ٹروپس کے نیو لیبل کے بارے میں تو اس میں یا سب سے پہلے نیو لیبل آنے بالا ہے آئس گولم کا اور اس کے سٹیٹ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد لیکٹرو ٹائٹن کے نیو لیبل کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کروائے جائے گا اور اس کے جو بھی سٹیٹ ہیں ان کو میں آپ لوگوں کو دکھاوی رہا ہوں جس میں بیسیکلی اس کی 200 ایچ پی کو انکریز کیا گیا ہے اور ایٹ لاشٹ میں جو ہماری فلیم فلنگر سیج مشین ہے اس کا نیو لیبل بھی آپ لوگوں کو اس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں گیم میں دیکھنے کو ملے گا اور نیو لیبل کے ساتھ میں اس کی لائف ٹائم کو اپروکسی میٹ یا 6 سیکنڈ تک انکریز کیا گیا ہے تو یار آپ لوگوں کو یہ والا سنیک پیک کیسا لگا میرے کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ والے ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ کل اگر سے آنے والا ہے ایک نیو سنیک پی اور اس کی بھی میں آپ لوگوں کو فلی انفرمیشن پروائیڈ کروا دوں گا سو گائز کیپ کلیشنگ اور پیس آو